پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار پانچ ایس پی سولہ ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے محمد ماسون کو ایس پی ڈالفن سکوارڈ لاہور لگا دیا گیا شازیہ سرور ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائنز لاہور تائیونات انوش مسعود کا ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن تبادلہ محمد شریف کو سی ٹی او ملتان لگا دیا گیا غلام احمد کو ڈی ایس پی ڈالفن سکوارڈ لگا دیا گیا محمد جاوید کو ڈی ایس پی گلشن رابی لاہور تائیونات کر دیا گیا چھے معطل ارکان کی اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھے بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکی ایوان کے باہر شدید احتجاج شور شرابہ ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی کے نعرے لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا احاطہ ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین احتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بے ہوش معطل ارکان کی بہالی تقنون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے بائیکارڈ کا اعلان اجلاس پیر تک ملتوی سپیکر نے پہلے بارہ ووٹ چوری کیے اب ہنگامہ آرائی کی جالی تصویر جاری کر دی تھانے داری قبول نہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پرویز علاہی پروار بولے حکومت میں علیم خان کی صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں احتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی احتجاج کر لو سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کانون لیگ پر تنز بولے چوروں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی سپیکر اسمبلی ہمارا وقع اور ہماری شان ہیں توہین نہیں ہونے دیں گے سبائی وزیر اطلاعات کا ایوان کے اندر مخالفین کو جواب خاجہ امران نظیر نے اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا جمعہ دا سپیکر کو قرار دے دیا رانہ مشہود کانون لیگ کے وزیر اعلیٰ کے آنے کا دعویٰ بولے اپوزیشن متحد ہو جائے تو وفاق اور پنجاب میں ڈام کی راجہ کی حکومت نہیں بن سکتی عوام کے دیئے گئے منڈیٹ کی لاج رکھیں گے مخالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں اپوزیشن حکومت کی توجہ عامی مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار سے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرورخان کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ سے مختلف وفوت کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں شہباز شریف کے وقالہ آزم نظیر تارڈ اور امجد پرویز کی نیب آفیس آمد مقدمے کے تفتیشی افسر اور شہباز شریف سے ملاقات شہباز شریف مطمئن ہے بے گناہی کا کیس مضبوط ہے دونوں وقالہ کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کے جسمانی نیمان سے متعلق تحریری فیصلہ جاری شہباز شریف نے چہدری لطیف کمپنی کا ٹھیکہ منصوب کیا قومی خزانے کو چھاسٹھ کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا شیخ علاؤدین نے کامران قیانی کی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے رشوت کا انکشاف کیا حکومت کا میٹ پرو بس کا کرایا سٹاپ ٹو سٹاپ مقرر کرنے کا فیصلہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی کرایا کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کرنے کی تجویز سبائی وزیر فرانسپورٹ نے سبسیڈی ریویو پر گریفنگ کے لیے جی ایم آپریشنز کو طلب کر لیا ترجمان وزیراعلا شہباز گل کہتے ہیں میٹ پرو بس میں ہر مسافر کے لیے چالیس روپے سبسیڈی دے جاتی ہے ہماری قوم شوکیس پروجیکٹ کی متحام مل نہیں ہو سکتی سٹاپ ایک حکومت کی ناکس پولیسیاں میک میک سائز کو ڈیڑھ ارب روپے کا نقصان دوہزار سولہ سے نافذ لگی ٹیکس کے باعث پنجاب میں سائز فیصد کم گاڑیاں ریجسٹرڈ ہونے کا انکشاف شہباز دور میں سستی روٹی پر تنقید اب تقلید تحریک انصاف کی حکومت نے سستی روٹی کے لیے پہلے سے زیادہ فنڈز مختص کر ڈالے سستی روٹی اتھارٹی کے لیے ایک کروڑ روپے مختص رقم ساڑے چھے کروڑ روپے سے بڑھا کر سات کروڑ ستاسی لاکھ روپے کرنے کی سفارش حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے مختلف شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ایڈوائزری کانسل برائے گورننس قائن کر دی یہ حکومت کا پانی کو محفوظ بنانے کے لیے وارٹر مینجمنٹ پالیسی تشکیل دینے کا اعلان وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں سے سفارشات مانگ لیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے نیا پلاننگ کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ لاہور ریجسٹرار کوپریٹیو کے دفتر میں آتش زدگی کا معاملہ آگ لگی نہیں لگائی گئی پنجاب رانزک لیب کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا آگ لگانے کے لیے بجلی کی تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاٹ کی گئی ریپورٹ میں انکشاق پولیس نے صدر کوپریٹیو محمد ایوب کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی وہ کلاب میں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے گھر آگایا ہوں ایک اچھے وکیل کا کوئی نعمل بدل نہیں وقالت سے آلہ اور عمدہ پیشہ دنیا میں کوئی نہیں چیف جسٹس یاور علی آپس میں مذاکرات نہ ہونے پر ججز اور وقالت کے مابین مسائل پیدا ہوئے مقدمہ بازی کے باعث کے چہریوں میں شہریوں کا وقت ضائع ہوتا ہے وقالت کے مسائل سمجھتا ہوں ان کو حل کریں گے نامزل چیف جسٹس لاہور آئی کو جسٹس انوار الحق کا تقریب سے پیتاب بجلی چوروں کی شامت آگئی وزارت پاور ڈویجن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم بجلی چوری پکڑنے کے لیے ٹاسک پورس تشکیل دے دی لیسکو شیف اور چیف سیکرنڈری بنجاب کو مراصلہ بھیجوا دیا گیا شہر میں ڈاکو بے لگام کوک لکپت انڈسٹریل ایریا میں ڈاکو شہری سے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی دوڑ کر فرار واردات کی سی سٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول جوہر ٹاؤن میں الڈی اے اور زلی انتظامیہ انیکشن غیر قانونی تعمیرات نسمار کر دی سرکاری ارادی واگوزار منشابم کے قبضے سے واگوزار ارادی پر کلین اینڈ گین پاکستان دفاتر قائم اڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے کا دفاتر کا دورہ وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس سیکرٹری ساکیب زفر کی ہیلتھ کارڈ سکیم پر بریفنگ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے ہیلتھ کارڈ سکیم کے تحت کوئی مستحب خاندان محروم نہیں رہنا چاہیے امن کارڈز کے ذریعے امن کا پیغام قومی کمیشن برائے بین المذاہب مقالمہ کے ذریعے احتمان سیکرٹ ہارٹ کیتھیڈرل ہائی سکول میں امن کارڈز کی نمائش شہریوں کی گہری دلچسپی فادر انائیت برنارڈ اور مولانا آسن مخدوم کا امن سے متعلق قابشوں پر زور تیسری سالانہ مارڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سے دی خصوصی تقریب غیر ملکی بفعود اور پاکستانی طالبہ کی شرکت لاہور کالکس فور ویمن یونیورسٹی میں لڑکیوں کا فوٹبال ملا رائلز ایگل نے اسلام آباد کو چار گولز سے شکست دے دی گلز اتلیٹس کار ٹورنمنٹ میں ناقص انتظامات کا بھی شکوا پابندی کے باوجود کلب میچ کیوں کھیلا پی سی بی نے احمد شہزاد کو شوکاوز نفس جاری کر دیا احمد شہزاد پر ڈاپ ٹیس محصوبت آنے پر چار مہت کی پابندی آئے اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سوفی نائٹ شہزاد سنتو نے آواز کا جادو جگا کر تقریب کو چار چاند لگا دیے طالبہ کی مختلف پرفارمنسز نے بھی رنگ جمع دیا موسیقی